موسیقی کوئٹا میں سرینہ ہوتیل کی پارکنگ میں دھماکہ پولس اہلکار شجاہت عباسی ہوتیل کے سیکیورٹی انچارڈ شاہ زیب اور سیکیورٹی گارڈ اسدللہ سمیت پانچ افراد جان بہاک دس سے زائد زخمی دھماکہ بارود سے بھری گاڑی سے کیا گیا کرائم سین اب تک سیل مقدمہ تحال درج نہ ہو سکا وزیراعظم کی شدید مضمت واقعے کی مکمل رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم نے کہہ دیا معاملے کی تحت تک جائیں گے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے اور سی پیک منصوبے کے خلاف ایک ساتشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں منصوبہ بندی کے تحت دہشتگردی کی لہر آ رہی ہے راول پنٹی اسلام آباد کراچی اور لاہور میں دہشتگردی ہو سکتی ہے وزیراعظم کی سما سے گفتگو شیخ رشید نے کہا پاکستان اور سی پیک کے دشمن انجام کو پہنچیں گے وزیراعظم نے چیف سیکیٹری بلوچستان سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم بلوچستان جام کمال کی دھماکے کی شدید مضمت چینی سفیر دھماکے کے وقت کوئٹا کینٹ میں موجود تھے دھماکے سے ان کا حوصلہ پس نہیں ہوا وزیراعظم بلوچستان زیاعظم لانگو کا کہنا ہے کہ دوست ملک کے سفیر کے حوصلے بلند ہیں وہ اپنی سرگرمیات جاری رکھیں گے دورہ مکمل کر کے واپس جائیں گے سیول مقدمے کو فوجداری میں بدل دیا یہ کام تو نون لیگ نے بھی نہ کیا جانگیر ترین کے شکوے دو ٹوک کہہ دیا کسی حکومتی کمیٹی سے نہیں صرف وزیراعظم سے ملاقات کریں گے جلد عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی بولے جو ایف آئی آرز درج ہوئی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں کیس بھی ایف آئی ایک کا نہیں ترین کا چالی سراکین اسمبلی ساتھ ہونے کا دعویٰ نومان لنگریان نے بھی دعویٰ کر دیا وزیراعظم بزدار نے معاملہ جلد حل ہونے اور وزرعظم سے ملاقات کی یقین دہانی کر آئی ہے کورپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کیس لاہور سیشن کورٹ میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی پیشی ایف آئی اے حکام نے رپورٹ پیش کی آئندہ سماعت پر ایف آئی اے سے جہانگیر ترین کی اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب عبوری زمانتوں میں تین مئی تک توسیر ملک میں اخلاقی قدرے اور پارلیمان زبال پزیر ہیوان میں سپیکر کو جھوٹا مارنے کی دھمکی دینے والے شاہد خاکان عباسی کے اخلاقیات پر لیکچر بولے توقع نہیں جو سپیکر نامو سے رسالت پر بات نہ کرنے دے وہ صحافت پر بات کرنے دے گا سپیکر سے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا پاکستان میں کرونا سے مزید اٹھانوے افراد کی جان گئی پانچ ہزار آٹھ سو ستاون نائے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرحہ دس فیصد سے زیادہ رہی ایکٹیف کیسز چوراسی ہزار نو سو پینٹس ہو گئے بڑے شہر بند کر سکتے ہیں اصد عمر نے خبردار کر دیا سیبر آئین سیو سی کہتے ہیں کرونا کا پھیلاؤ رکھنے کے لیے بندشیں مزید بڑھانا ہوں گی مزریعظم کے مومن خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کرونا کا پھیلاؤ خطرناک ہے ممکن ہے دس بڑے شہروں کو کچھ دن بعد بند کرنے کی تجویز پر غور کیا جائے موزیٹیوٹی ریٹ دیکھ کر لگتا یہ ہے اور امواد کی شرح دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ آپ کو کم از کم دس بڑے شہر جو ہے وہ ہفتہ دس دن بند کر دینے چاہیے اس کے علاوہ مجھے تو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں ساری آپشنز ہمیشہ ٹیبل پہ ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ بھی کرنا پڑھا گستہ خانہ خاکو کے خلاف پاکستان کی عالمی مہم وزر خارجہ نے دورہ ایران میں آواز بلند کر دی کہا پاکستانی قوم گستہ خانہ خاکو کے بعد شدید قرب اور دکھ سے گزری عالمی صدا پر آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے امت ایک نقطے پر متفق ہو جائے گی جو پکوڑے بنانے والے آلو ہیں وہ سفید رنگیں ہوتے ہیں وہ تقریباً لال آلو سے دس روپے کلو سستے ہیں دس سے بارہ کلو گھیر ڈلتے ہیں جس میں سے دو تین دن وہ چل جاتے ہیں دس پندرہ کلو پوڑے نکال لیتے ہیں ناجائز منافع خور ہو شیار سما بتائے گا کیسے ہوتا ہے عوام کی جے پروار آج سینگمنٹ میں بتائیں گے پکوڑے بیچنے والے کتنا مال بنا رہے ہیں ایک کلو پر کتنا کمار رہے ہیں پیٹرول پمپ والوں کی چوری بھی پکڑی گئی کراچی میں آٹا کیوں ہوا مہنگا ناجائز کمائی کی سزا کرناز بتائیں گی وراست میں حق چھیننے والوں کا انجام یتیموں کی زمین پر قبضہ کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے مزفر آباد آزاد کشمیر میں موصلہ دھار بارش دریاؤں میں تغیانی سپل ایک روز تک برکر آ رہے گا وادی نیلم کے علاقے کو شادہ گریس اور کل میں برف پڑ گئی سردین لوٹ آئی پنجاب میں بھی بادلوں کا زور لاہور میں وقفے وقفے سے برسات پنٹی بھٹی اور گردو نواہ میں موصلہ دھار بارش دو سو سے زائد دہات کو بجلی کی فرامی مواطل شکرگر کرتارپور زفروال میں بارش سے روزداروں کے چہرے کھیل اٹھے لیکن گندم کے کسان پریشان اور مسکراہتیں بکیرنے والے عظیم فنکار مہین اختر کو ہم سے بچھڑے دس سال ہو گئے سٹوڈیو پانے تین ففٹی ففٹی اور روزی میں ان کے کردار آج بھی ذہنوں میں نقش ہیں مہین اختر کو پرائیڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے نواز آ گیا